تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جو فوج کے درمیان میں اور اور سیاسی لیڈرشیپ درمیان میں جو جو لڑائی کرانی ہوتی ہے یہ امریکہ کراتا ہے اب میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ بار بار آگے امریکی امریکی مل رہے ہیں چیف آب آرمین صاحب سے ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ماشاء اللہ لگا دو اب ماشاء اللہ نہیں لگ سکتا تو کچھ اور کام کر لو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دی جی آئیس آئی کا جب کیس ہوا ہے تو اس میں باجبہ صاحب کو یہ چاہیے نہیں چاہیے تھا کہ وہ آپ اس میں مشورہ کر لیتے کیوں علیہ السلام سے اعلان کر دی آپ نے بھئی آپ اس میں مشورہ کر لیتے وہ کونسا آپ کی بات کو منع کرتا اس میں اس نے طاقت کہاں تھی کہ وہ منع کرتا زیادہ یہی کہہ ساتا تھا کہ آپ اس کو دسمبر تک رہنے تھے یا جو کہہ رہا تھا کہ مار تک رہنے تھے اب تو لڑائی ہو گئی ہے اب کوئی بھی آدمی یہ کہے کہ لڑائی نہیں ہے یہ ناممکن باتیں لڑائی تو ہو گئی ہے جو ریفٹ ہے وہ آ چکی ہے اب یہ جا کر کسی ایک فیصلے پر منتج ہوگی اگر اس وقت وہ فیصلہ نہیں ہوا تو وہ صورتحال یہی ہو گئی کہ وہ ایک جسا ہے جب بھٹو کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ایک قبر ہے اور دو آدمی ہیں تو اس میں ایک کو جانا ہے ایک کو رہنا میں نے یہ سارے سیاست دیکھی ہے اور ایوب صاحب کے بعد میں میں پھر کبھی بھی امریکہ کا عالاکار نہیں بنا میں تو اس وقت بھی امریکہ کا عالاکار نہیں بنا لیکن بہت سے لوگ آپ اس وقت دنیا میں اس وقت موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم سے بہت بڑی غلطہ ہوئی ہے کہ ایوب کو ہم نے نکالا اچھا اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھئے پاکستان بڑی مشکل سے یہ بہتر حالت میں آیا ہے آپ ایک تو دو باتیں کرنے سی پیک کو نہیں چھوڑے اور امریکہ پہ کبھی بھروسہ مت کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو فوج کو اپنی ملک کی فوج بنانی چاہیے آپ کو امریکہ کی فوج نہیں بنانی چاہیے آپ دیکھئے فوج کا ایک تینڈنسی یہ ہے جو برطانیہ کی فوج یہاں پہ تھی وہ کبھی بھی وہ غائس رائے کی حکم کی تابع نہیں ہوتی تھی اور ہماری ریسٹرپلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں کا جو وزیراعظم ہوتا ہے اس کے تابع نہیں ہوتی ہے آپ تابع ہو جائیں اب یہ بات یہ ہے کہ امران خان کی تمام خامیوں کے باوجود اس کی امانداری تابع جگہ پر مسلم ہے یہ نہیں بھی ہوتے ہیں یہ اس کی غلطیہ کرب بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں کیونکہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کوئی شہید بننا نہیں چاہتی یہ آپ سوچ رہے ہیں جو لوگ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں شہید نہیں بننا چاہتی نہیں نہیں وہ شہید بنی یہ غیب ہو جائے گا اس کے اس کے پاس پارٹی کہاں ہے اس کے پاس پارٹی کوئی نہیں ہے یہ پارٹی چلا رہی تھی اس کو اس کو زبجتری ووٹ دی ہے لیکن اب ان کو احساس ہو گیا کہ وہ پارٹی ہیں وہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ روحانی طاقت ہے جو ان کو اچھا برا بتا دیتی ہے پہلے سے دیکھئے دیکھئے وہ بیکار کی بات ہے وہ روحانی طاقت واقعی یہ روحانی طاقت جو ہوتی ہے ایک حد سے زیادہ کام نہیں آتی ہے دیکھئے یہ یہ اقدار کی کشمکش تمہیں کتنی تفہہ سمجھاؤں میں کہ جب حضرت امام حسین سے بڑھ کر کوئی روحانی طاقت ہو سکتی ہے یا کوئی بات کریں آپ اسٹبلشمنٹ کو ان سے جان چھوانی تھی جو پیسے بنا رہے تھے تو انہوں نے اس کو استعمال کر لیا یہ سارے کے سارے پنیری ہیں فوج کی یہ کون ایک آدمی بتا دے زلفغاری البھٹوں کی ہم تحصیر دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح کھڑا ہوا ہے ایوب صاحب نے دکھا دے تحصیر بھائی آپ جو دانائی ہیں جو تنگ ٹینکس ہیں وہ صرف جو اسٹبلشمنٹ کے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے جیتنا ڈلے ہو چکا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں گڑ بڑ ہے اور مزید گڑ بڑ ہے اور سونے پہ سہاگہ یہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل پولٹکس موو کر رہی ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ریاست پاکستان کی گورنمنٹ پاکستان کی موجودہ رجیم اس سے نہ چین خوش رہ سکا یا ہم چین کو خوش کر سکے نہ ہم امریکہ کا ساتھ دے سکے تو ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے وہ والا شیر صادق آتا ہے اس موجودہ رجیم کے اوپر تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کا فون ڈی کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب فون کریں تو جو بائیڈن صاحب کی جو پاکستان کے اندر جو سفارتی امور کی نگبان ہے نگران ہے نازم الامور ان کا نام ہے جی انجیلا پی ایلگر یہ ان کا نام ہے یہ آج جاتی عمرہ میں تھی مریم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان سے متعلق امریکہ کے اور انٹرنیشنل قوتوں کے اپنے ڈیزائنز ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے یہ جو اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے اگر پیچھے یہ محول بن چکا ہے نہیں اگر یہ سادہ الفاظ میں کہوں کہ پاکستان کی ریت رواج روایت اور پاکستان کی مروجہ پولیٹکس کے مطابق کہ اصولوں کے مطابق عمران خان صاحب کے خلاف پورا محول تیار ہو چکا ہے پاکستان کے اندر اب کہیں سے کوئی شرارہ اٹھے گا اور ہر چیز بھسم کر کے رکھ دے گا یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں کسی طرف سے ہونی ہے اور جو ہے مجودہ ایک ہی چیمپئن ہے اس حکومت میں اور اس کا نام ہے فواد چوئی صاحب فواد چوئی صاحب فرما رہے تھے کہ جی کہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہے کوئی انٹرویو نہیں ہو رہے صرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کو انٹرویو کا رنک دیا جا رہے شیر شیص服 تو مکرل се que کہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہے اپا ہے لینے یہ انٹرویو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ملاقات کی کرنی ملاقات کر کے ملاقات ہی انٹرویو ہوتا ہے نا انٹرویو مطلب ہے کوئی کنپھڑ کے انٹرویو ہوندھا ہے انٹرویو ملاقات کے ذریعے ہی ہوتا ہے دو بھدو یوں سے آمنے صاحب میں بیٹھ کے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ ملاقات کا نام دے دیں اس کو انٹرویو کا نام دے دیں ہے تو وہ انٹرویو ادروائز پہلے کیوں نہیں کیا فضلی عالم صاحب نے اس طرح کی کوئی کسی سے ملاقات تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ حکومت کو میرا خیال اب سمجھ نہیں آرہی کہ عمران خان صاحب نا لوز بال کھیل گئے ہوئے ہیں اور اب یہ چیزیں ان سے سبل نہیں رہیں اب وہ عزت بچانے کے لیے کہ چودری صاحبت اپنے آپ کو شملہ اچھا ثابت کرنے کے لیے انٹرویو کرنا گا انٹرویو پٹھا بے گیا اب جو بھاگ رہے ہیں نا شیخ حرشید صاحب شیخ حرشید صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو پھر بھی کبھی کسی دور میں انقلابی رہے ہیں اور وہ بڑے نظریات ان کے عجیب و غریب ہوتے تھے یہ فوج یہ کرتی ہے یہ ایجنسیاں یہ کرتی ہیں اپنے کتوں کو بٹھا کے لیے آتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں شیخ حرشید صاحب کی جو ہے نا وہ جو سیاست جس خمیر سے اٹھا ہے اس خمیر میں تو صرف تابع داری لکھی ہوئی ہے شیخ حرشید صاحب کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ انٹرویو کا کیا مطلب جائے گا یا کیا مطلب لیا جائے گا وہاں پر جہاں پر مطلب کے وہ نہیں لینا چاہیے فوج کیا مطلب لے گی جی ایچ کیو اس کو اس انٹرویو کو کیا کس چیز سے تعبیر کرے گا یار تو یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور پھر اس غلطی کو درانہ امریکہ کی موف سمارٹ موف نون لی کی طرف تو یہ بڑی باتیں معنی خیز ہیں جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی برحل یہ ہمارا خیال ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو سکتا ہے ان کو ہم سے بہت زیادہ سمجھ آ رہی ہو اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کے چکروں میں ہوں کہ وہ جناب کے تخت یا تختے والا تو برحل پاکستان میں تو آج تک قائد عظم سے لے گئے قائد عظم نے کہا تھا میں تنہوں ریسٹ کر رہا ہے تو ایتھے لگا بھرنے آیوب خان صاحب کو کہا تھا نا پھر انہوں نے دی ایمبلنس کھٹارا انہوں نے ایمبلنس ملی آکسیجن والے سلنڈر غیاب ہو گئے تو یہ سارا کچھ پاکستان میں جو بھی بندہ ہے وہ انقلابی بننے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے وہ جتنے پاکستان کے وزرائی عظم رہیں عمران خان صاحب کوئی آسمان سے نہیں اترے